اسلام علیکم دوستو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہے یہ کتنی متوقع ہے دوسرے نمبر پر اس کمی کی کیا وجوہات ہیں کہ حکومت کو کیوں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کرنی پڑی اور تیسرے نمبر پر یہ جو کمی ہے یہ کتنے دنوں تک سسٹین کر سکتی ہے اور آخر میں ہم یہ کریں گے کہ اس کا پاکستان اکانومی پر کس کس ٹائپ کے اثرات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہمارے وزیراعظم ساکھ عوام کے سامنے آ کر ایک جو بڑا ریلیف ہے اس کا اعلان کریں گے اور یہ جو ریلیف ہے یہ تقریبا پٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں پچیس روپے سے لے کر چالیس روپے فی لیٹر تک جو ہے یہ کمی کا اعلان کریں گے حکومت پاکستان جو اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے اب اس پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جو کمی کا رہے ہیں اس کے بہائن جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ آنے والے اگلے ہفتے میں زمینی الیکشن ہے کیونکہ حکومت لوگوں کو کوئی ابھی تک ریلیف نہیں دے چکے اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا ریلیف دے کر عوام کے سامنے جو ہے ہم اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزینٹ بھی کر سکے اور اپنے ووٹ بینک کو حوصلہ بھی دے سکے اور اس کو سسٹین بھی کر سکے زمینی الیکشن سب سے بڑی وجہ ہے اپنے عوام کو ریلیف دینے کی اور دوسرے نمبر پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آئیل پرائسز کم ہوئی ہیں اگر دو ماہ پہلے جائیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بیرل کی قیمت ایک سو بیس ڈالر تھی اور وہ اس وقت پچھلے دو تین دن سے کم ہو کر نائیٹی فائی ڈالر فی بیرل آ چکی ہے اور بیس سے پچیس روپے پچیس ڈالر ایک بیرل پر اگر کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو اچھا خاصا ریلیف ہم دے سکتے ہیں اور تیسری اس کی جو بڑی وجہ ہے کہ ابھی انہوں نے فورکاس بھی کیا ہے کہ جو گرمی کا پیک سیزن ہوتا ہے جون اور جولائی اس میں فیول کی کنزمشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور کیونکہ ہم الیکٹرسیٹی بھی فیول سے بناتے ہیں تو اس لئے اس کی خپت بہت زیادہ ہوتی ہے اب ہر اگلے دن فیول کی خپت کام سے کام ہوتی جائے گی اور جب اس کی ڈیمینڈ کام ہوگی تو یقینر اس سے بھی پرائسی جو ہیں وہ ایزیلی مینج ہو سکتی ہیں اور چوتھے نمبر پر اپوزیشن کا بہت زیادہ اس وقت پریشر ڈیویلپ ہوا ہے عمران حان صاحب کی اس وقت جو ریپیوٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی وجہ انفلیشن ہے کہ حکومت اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائی اس لئے مجودہ حکومت چاہتی ہے کہ اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سب سے بڑا جو پیکیج ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے ان چار وجہات کی بنا پر حکومت پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی پولیٹیکلی جب اس ڈیسین کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زمنی الیکشن کے پاس یہ پھر قیمتوں میں اضافہ کریں گے لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب قیمت کم ہوئی ہے تو یہ آنے والے دنوں میں قیمت میں اضافہ کرنے کے کوئی چانس نہیں ہے دوسرے نمبر پر آگے جو ویدر ہے وہ ایکسٹریم ویدر کم ہو جائے گا بجلی کی خپت بھی اور پٹرول کی خپت بھی کم ہو جائے گی اور جب پٹرول اور ڈیزل کی خپت کم ہو گی تو یقیناً ان پر جو پرائیسز کا پریشر ہے وہ بھی کافی ہافتہ کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اگلے ایک سال کی اندر نالیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اگر ابھی لوگوں کو شارٹ ٹائم کے لیے ریلیف دے کر پھر قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو یقیناً آنے والے عام انتہابات میں جو حکومت ہے اس پر لوگوں کا کانفیڈنس بحال نہیں ہو سکتا اس لیے اگر یہ قیمتوں میں کمی کرتے ہیں تو یقیناً یہ سسٹین کرے گی یہ لانگ ٹائم تک چلے گی اور یہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنائے گی اور اس کے بعد آخر میں ہم یہ ڈسکرس کریں گے کہ اگر حکومت پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یہ جو بڑی کمی کر رہی ہے یہ ہوتی ہے تو اس سے ہمارے لوگوں پر ہماری ایکانومی پر یا ہمارا جو ووٹ بینگ ہے اس پر کیا اثرات پڑے گے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں جب بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس سے ہر چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے اس لیے اس سے انفلیشن کا جو پریشر ہے جو کیمتوں میں اضافہ ہے وہ کافی ہفتہ کنٹرول ہو کر لوگوں کی پرچیزنگ پار پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پر پاکستان میں پاورڈی کا نمبر بہت بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پار کم ہو گئی ہے اور جس وقت انفلیشن کم ہوگا تو یقینہ جو پاورڈی کا نمبر ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور گربت میں مزید اضافہ نہیں ہوئے گا اور لوگوں کی ویل بینگ بہتر ہو سکتی ہے اور تیسرے نمبر پر کیونکہ فیول ہمارا امپورٹ بل میں ایک میجر پوشن ہوتا ہے اور جب ہمارے فیول کی کنزمشن آنے والے دنوں میں کام ہوگی یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اس کی قیمتیں کام ہوگی تو ہمارا امپورٹ بل بھی کنٹرول ہو جائے گا جس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو بہت بڑا پرابلم ہے اس کو بھی کافی ہاتھ تک ہم منیمائز کا سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ہمارے ایگری کلچر سیکٹر پر پڑے گا کیونکہ ایگری کلچر میں سب سے زیادہ جو انپوٹ یوز ہوتی ہے that is ڈیزل اور جب ڈیزل کی قیمت کام ہوگی تو اس سے یقین ہماری آنے والے دنوں میں رائز کی پروڈکشن بھی بہتر ہو سکتی ہے اس سے ہماری شوگر کین کی پروڈکشن بہتر ہو سکتی ہے کارٹن پر ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے مطلب ایگری کلچر کی تمام پروڈکٹ پہلے سے بہتر ہو کر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی ایکسپورٹ سے فارن ایکسچینج آرن کر سکتے ہیں جو ہماری ایکانومی میں ہمارے رورر ایریا میں اور ہمارے فارمل کریے بہتر ہوگا اس کے ساتھ اگر یہ قیمتوں میں کمی رکھ سکتے ہیں تو اس سے یقین پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے یہ اپنے ووٹ بینک کو بھی سسٹین کر سکے گا کیونکہ یہ جب سے آئے ہیں یہ ابھی تک عوام کی زندگی پہلے سے مشکل کرتے جا رہے ہیں اور اگر یہ پرائیسز میں کمی کو سسٹین کرتے ہیں تو اس سے ان کا صرف ووٹ بینک نہیں سسٹین ہوگا ووٹ بینک کے ساتھ ساتھ ان پر جو اپوزیشن کا پریشر ہے اس کو بھی یہ مینج کر پائیں گے اور ان کے جو ووٹر ہیں وہ بھی لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہمارا جو مشکل وقت گزر گیا ہے اب ہم اپنے لوگوں کو اپنی عوام کو یا اپنے ملک میں انفلیشن کو کم کر کے رلیف دے کر اپنی اکانومی کو سسٹین کر سکتے ہیں اس لیے اگر حکومت پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرتی ہے تو اس سے جہاں پر اکانومی سٹیبل ہوگی وہاں پر عام بندے کی بھی فلا ہوگی کیونکہ اس سے جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی سستی ہوگی اور جب پٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس سے ہمیں الیکٹرسٹی بھی سستی ملے گی جب الیکٹرسٹی سستی ملتی ہے جب پٹرول سستی ملتا ہے یا جب اگریکلچر کی آؤٹپٹ بڑھتی ہے تو اس سے یقینن ہر چیز کی قیمت میں کمی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو پرائس کنٹرول میکنیزم ہے اس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا کہ جب پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کریں تو اس کا ایمپیکٹ بھی ٹرکر ڈاؤن ہو ایسا نہ ہو کو یہ پچیس سے چالیس رپے کے درمیان پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کریں لیکن مارکیٹ میں کسی چیز کی قیمت میں ایک رپیہ بھی کمی نہ ہو اس لیے ان کو اپنی پرائس کنٹرول کمیٹی کو یا پرائس کنٹرول میکنیزم کو سپیڈی کر کے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کی ایفٹ کرنی ہوگی اور اس کے لیے یہ اگین انسٹیٹیوشن کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوتی ہے اور عوام کو اس کا ریلیف نہیں ملتا تو اس سے یقین ان کے ووٹ بینک میں یا ان کی جو پولیٹیکل ویل ہے یا پولیٹیکل ان کا جو ایجنڈا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ جب قیمتیں کم کریں تو اس کا ایمپیکٹ غریب تک ٹرکر ڈاؤن ہونا بہت ضروری ہے ٹرکر ڈاؤن ہونا بہت ضروری ہے